اسلام علیکم ناظرین میری آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹاسک بار کچھ لوگ جو کمپیوٹر کو استعمال کرنے میں بہت زیادہ مہارت نہیں رکھتے ان کو کچھ ٹاسک بار کے استعمال کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان مسئلوں کا حل میں آج کی ویڈیو میں لائی ہوں آج کی ویڈیو تین questions کے answer دے گی کہ ٹاسک بار کیا ہے اس کے functions کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے کمپیوٹر پر اپنے ٹاسک بار کی setting کر سکتے ہیں اس کو adjust کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کا پسندیدہ education and entertainment channel اس چینل کو subscribe کیجئے اور اس کے ویڈیوز کو like اور share کیجئے اب چلتے ہیں ٹاسک بار کی introduction کی طرف کے ٹاسک بار ہے کیا ٹاسک بار ایک ایسا element ہے جو آپ کے operating system یعنی آپ کے computer screen کے نیچے کے حصے میں عموماً دکھائی دیتا ہے یہ آپ کو میں یہاں پر اپنے computer کی screen پر بھی دکھا رہی ہوں یہ آپ کو computer start کرنے کے بعد اس کے start menu کے ذریعے مختلف programs کو کھولنے کا option دیتا ہے اور پھر آپ جس program پر کام کرنا چاہیں اس کو صرف open رہنے دیں اور باقی جو programs ہوں گے ان کو آپ minimize کر کے task bar میں رکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہی آپ اپنا ایک task پورا کریں تو screen پر دوسرا task فوراً task bar کی مدد سے کھول سکیں یہ program فوراً ایک click سے آپ change کر سکتے ہیں computer پر task bar ایک چھوٹی سی پٹی کے اندر آپ کے زیرے استعمال تمام task کی آئیکن شو کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو میں اس وقت آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں volume کا button ہے آپ computer پر اپنی آواز کم یا زیادہ کیسے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی internet کا connection شو کرنے کا option دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی battery کی charging شو ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا button ہے جس کو آپ click کرتے ہیں تو اس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے different مزید task جو customize کیے جا سکتے ہیں وہ شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس left corner میں آئیں تو ایک start کا button ہے جب آپ اس کو press کرتے ہیں تو آپ کے computer میں موجود سارے programs آپ کے سامنے show ہونے لگ جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی پسند کا program اس میں select کر کے اس کو آپ task barg میں minimize کر کے رکھ سکیں اس کے ساتھ یہاں پر internet browsing کے حوالے سے بھی آپ کے mini icon موجود ہیں جو آپ کی access کو آسان بناتے ہیں computer کی screen پر اور اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی presentation آپ نے کھولی بھی ہے تو وہ وہاں پر آپ کو show ہو رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں function کہلاتی ہیں task bar کا task bar کے یہ سارے کام آپ کے computer کے کاموں کو آسان کرنے کے لئے ہیں اب آگیا ہمارا اگلا سوال کہ کس طرح سے ہم اس task bar کو adjust کر سکتے ہیں اپنے computer کی screen پر تو اس کے لئے آپ کو یوں کرنا ہے کہ آپ اسی task bar پر اپنا کرسر رکھ کر right click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک window open ہو جائے گی یہاں پر آپ کو different statements دکھائی دے رہی ہوں گی ان میں آپ نے سب سے نیچے جو bottom میں لکھاوا ہے properties اس پر click کرنا ہے اور یہاں آپ کے سامنے ایک اور window کھل گئی ہے جس پر آپ کے پاس options ہیں start menu and toll bars کے یہاں پر پہلا options task bar کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو lock the task bar اگر آپ اس کو check کریں گے تو آپ کا task bar lock ہو جائے گا یعنی جہاں پر وہ اس کی setting ہے وہ وہیں رہے گی اور وہ change نہیں ہوگا next جو option ہے وہ auto hide the task bar ہے یعنی آپ اس کو check کریں گے تو آپ کا task bar screen پر hide رہے گا اور جب آپ کرسر کو نیچے bottom پر لہیں گے تو ہی آپ کو وہ task bar دکھائی دے گا اس کے بعد next option ہے task bar location on screen یہاں پر آپ کے سامنے bottom کے نام سے ایک option موجود ہے اس کو آپ کلک کریں تو اس کے اندر تین option آپ کے سامنے آ رہے ہیں بلکہ چار option دکھ رہے ہیں اس میں bottom left right and top اب باری باری ہم experience کر کے دیکھتے ہیں کہ جب ہم bottom select کرتے ہیں تو task bar ہمیں کہاں دکھائی دیتا ہے left select کریں گے تو ہمیں کہاں پر دکھائی دے گا اسی طرح سے right select کریں گے تو میں آپ کو صرف آپ کو دو options لے کر دکھاؤں گی تاکہ یہ ویڈیو جو ہے زیادہ طویل نہ ہو جائے اور اس کے بعد یہ جو بھی option آپ select کر لیں اس کے بعد آپ نے apply کا button press کرنا ہے اور پھر ok کا اور اس کے بعد آپ کے computer کی screen پر آپ کی required جگہ پر آپ کا task bar آ چکا ہوگا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اور یہ tutorial پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار comment box میں کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے friends کے ساتھ share کیجئے teaching اور learning کے حوالے سے میرے اس سفر میں میرے ساتھ رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ